نبی پاک اور پوری محمد سریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری پوری سریز حاصل ہو سکیں شکریہ آپ نے ایک سے لے کر اکتیس قسطیں دیکھ لی ہے یہ بتیسوی قسط ہے اگر آپ نے اس سے پہلے والی قسطیں نہیں دیکھی تو پہلے پہلے والی دیکھ لیں تاکہ آپ کو محمد سریز مکمل طور پر سمجھا جائے شکریہ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے یعنی اصحابِ کہف کے بارے میں پوچھو ان کا کیا واقعہ ہے اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ اس واقعے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا اگر وہ نبی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر ان کے بارے میں تمہیں بتا دے گا ورنہ نہیں بتا سکے گا پھر ان سے یہ پوچھو کہ سکندر ذل کرنین کون تھا اس کا کیا قصہ ہے پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا اور ان کا واقعہ بتا دیا اور تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں بھی بتا دیا تو تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا یہ لوگ یہ تین سوال لے کر واپس مکے آئے اور قریش سے کہا ہم ایسی چیز لے آئے ہیں اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے ان سب کو تفصیل سنائے یہ مشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے آپ سے فرمایا آئے محمد اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے تین سوالات کے جوابات بتائیں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحابِ کحف کون تھے دوسرا سوال ہے کہ ذل کرنین کون تھے اور تیسرا سوال ہے کہ روح کیا چیز ہے آپ نے ان سوالات کو سن کر فرمایا میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہ فرمایا یعنی یہ نہ فرمایا انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا قریش آپ کا جواب سن کر واپس چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کا انتظار کرنے لگے لیکن وحی نہیں آئی دوسرے دن وہ لوگ آ گئے آپ نے انہیں کوئی جواب نہ دے سکے وہ لوگ لگے باتیں کرنے انہوں نے یہ تک بھی کہہ دیا کہ محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے ماذا اللہ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی امہ جمیل بھی تھی اس نے بھی یہ الفاظ کہے میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی یہ بات بہت شاک گزری آپ بہت پریشان اور گمگین ہو گئے آخر جبرائیل علیہ السلام سورہ کحف لے کر نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی اور آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کیجئے کہ اس کو کل کر دوں گا مگر اللہ کے چانے کو ملا لیجئے گا یعنی انشاءاللہ کہا کیجئے آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کیجئے اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کی احتبار سے اس سے بھی نزیق تر بات بتائے گا سورہ کحف مطلب یہ تھا کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ آئندہ فلا وقت پر میں یہ کام کروں گا تو اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہا کیجئے اگر آپ اس وقت اپنی بات کے ساتھ انشاءاللہ ملانا بھول جائیں گے اور بعد میں یاد آ جائے گا تو اس وقت انشاءاللہ کہہ دیا کیجئے اس لیے کہ بھول جانے کے بعد یاد آنے پر وہ انشاءاللہ کہہ دینا بھی ایسا ہے جیسا غفتگو کے ساتھ کہہ دینا ہے اس موقع پر وہی میں دیر اسی بنا پر ہوئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا جب جبرائیل علیہ السلام سورہ کحف لے کر آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تھا جبرائیل تم اتنی مدت میرے پاس آنے سے رکے رہے اس سے تشویش پیدا ہونے لگی تھی جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں نہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ جا سکتے ہیں ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اصحابِ کہف کے بارے میں بتا دیا ذلکرنین کے بارے میں بھی بتایا اور پھر روح کے بارے میں بھی وضاعت کی اصحابِ کہف کی تفصیل تفسیر ابنِ کسیر کے مطابق یوں ہے کہ وہ چند نوجوان تھے دینِ حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور رائے ہدایت پر آ گئے تھے یہ نوجوان پریزگار تھے اپنے رب کو معبود مانتے تھے یعنی توحید کی قائل تھے ایمان میں روز بروز بڑھ رہے تھے اور یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے لیکن بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا ہے اس لیے کہ یہ سوال یعودیوں نے پوچھے تھے اور اس کا مطلب ہے کہ یعودیوں کے کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے قوم نے ان کی مخالفت کی اور لوگوں نے سبر کیا اس زمانے کے بادشاہ کا نام دھکیانوس تھا وہ مشرک تھا اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا بہت ظلم کیا کرتا بدپرستی بھی کرواتا تھا وہاں سالانہ میلہ لگتا تھا یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے وہاں انہوں نے بدپرستی ہوتے دیکھا یہ وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور سب ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا یہ سب بدپرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں اب یہ آپس میں گل مل گئے انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتا چل گیا وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لیا ہے بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی انہوں نے صاف کہہ دیا ہمارا رب وئی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں ان کے اس صاف گوئی پر بادشاہ بگڑا اس نے انہیں ڈرائیا دھمکایا بادشاہ کا حکم سن کر ان میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی ان کے دل اور مضبوط ہو گئے لیکن ساتھ ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہاں رہ کر وہ اپنے دین داری پر قائم نہیں رہ سکتے اس لیے انہوں نے سب کو چھوڑ کر وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا جب یہ لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوئی ان سے فرما دیا گیا جاؤ تم کسی گار میں پناہ حاصل کر لو تم پر تمہارے رب کی رحمت ہوگی اور وہ آسانی اور راحت مہیہ کرے گا پس یہ لوگ موقع پا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور ایک پہاڑ کے گھار میں چھپ گئے قوم نے انہیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ نہ ملے اللہ تعالی نے انہیں ان کے دیکھنے سے آجس کر دیا بلکل اسی قسم کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا جب آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار سور میں پناہ لی تھی لیکن مشرقین گھار کے مو تک آنے کے باوجود آپ کو نہیں دیکھ سکے اس واقعے میں بھی چند روایات میں تفصیل اس طرح ہے انہوں نے ان کا تحقب کیا تھا اور غار تک پہنچ گئے تھے لیکن گار میں وہ ان کو نظر نہ آئے قرآن کریم کا اعلان ہے کہ اس گار میں صبح و شام دوب آتی جاتی ہے یہ گار کس شہر کے کس پہاڑ میں ہے یہ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں بس اللہ تعالی نے ان پر نیند تاری کر دی اللہ تعالی نے انہیں کروٹیں بدلواتے رہے ان کا کتہ بھی گار میں ان کے ساتھ تھا اللہ تعالی نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے انہیں سلا دیا تھا اسی طرح انہیں جگہ دیا وہ تین سو نو سال تک سوتے رہے اب تین سو نو سال بعد جاگے تو بلکل ایسے تھے جیسے ابھی کل ہی سوئے تھے اور پوری محمد سریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری پوری سریز حاصل ہو سکیں شکریہ شکریہ